اور سنو بی بیو میں آپ کو ایک خوشکبری سنانا چاہتا ہوں جو بی بی گھر سے پریشان ہے گھر میں پریشان ہے گھر والوں سے پریشان ہے برادی سے پریشان ہے وہ میری بات سنے توجہ سے صرف آج دو باتیں کرنی باقی میں اگری دفعہ کروں گا نمبر ایک اگر شوہر خوش خوش گھر آ رہا ہے اے بی بیو سنو اگر اپنا گھر اچھا رکھنا چاہتی ہو دیئے شادی شدہ سنیں جوڑیں پرانے بھی سن لیں اگر اپنے گھر کو صحیح رکھنا چاہتی ہو اور تمہارا شوہر گھر سے آئے اور خوشی سے سلام کرے بیگم صاحبہ السلام علیکم تو کبھی دکھ کی بات نہ کرنا کبھی دکھ کی بات نہ کرنا گھر پر ہو جائے گی جو کہاں کاروں نہیں ہوں نہیں ہوں کبھی تیرے موتے خوشی بکھی نہیں وہ آیا دکھ میں ہے نا بات بھی بتا جائے گے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھے آپ کو کھونی پھلا آتے ہیں ماشاءاللہ کیا ہو آگا ماشاءاللہ کیا دور ہو نوم ماشاءاللہ کیا رونک لگی گی مگر تیرے بھی تو رنک لگی گی تم کو دیکھ کر رونے کا ساری تجھے دیکھ کا ساری رونے گی اس کے دل میں نور پیدا ہو رہا کہ یہ بیم بہت اچھی نمبر دو صرف ایک بات دی نمبر دو شوہر باہر سے بڑا غمگین آیا دکھ ہی آیا کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے اس کو منٹلی ٹارچر ہوا ہے اس کا بلنٹ پریشر ہائی ہے ڈپریشر کا شکار گھر میں آیا ہے اور بیمی خوش ہے کہ آج میرا بیمیاں آئے گا ہوں اس کو پہیڑے پیڑے کھلاؤں گی برشیفش کھلاؤں گی اور کیا ہوگا جب دیکھا کہ وہ غمگین چیز ہو خیر ہیں پریشان لگتے ہوں آن کی پریشان ہے سبھی پریشان کوئی بات بتائیں کیا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری زندگی آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہیں بتائیں آپ کو کیا تکلیف ہے اس کا غم سریع ہو جائے یہ دو باتیں آج میری بہنیں اور بیوی اور سارے سن لیں کہ یہ دو باتیں اس کو اپنانا شروع کر دیں نہیں اپناتی آج سے شروع ہونے انشاءاللہ دیکھو گھر جندب نظیر بن جائے گا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چار چیزیں مل جائیں نمبر ایک کشادہ گھر نمبر دو نیک امسایہ نمبر تیر اچھی سواری اور نمبر چار نیک بیوی جس کو مل جائے وہ خوش نصیب آدمی ہے تو یہ خوش نصیبیت جو ہے اس کو بھی عاصل کرنا ہے اور دین کی تبلیغ کرنی ہے